اسلام علیکم موزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آملہ کا جوس جسم کے لیے آبِ حیات یعنی کہ آج میں آپ کو آملہ کا جوس بنانا سکھاؤں گا اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پیلس کو سبسکرائب کرلیں اور پاس ہی بنیں بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا شکریہ آملہ کے جوس کے بے شمار فوائد ہیں یہ ایک مقبول اور صحت مند رس ہے آملہ ویٹامین سی اور نمکیات کا خزانہ ہے یہ قبض، دمہ، میدے کے امراض میں مفید ہے زبردست قبض کشا ہے قوت مدافیت کو بھی بہتر بناتا ہے کون کی کمی کو دور کرتا ہے اس کے استعمال سے ہیمو گلوبن کی سطح اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آملہ کا جوس بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کو کون کون سے اجزاء چاہیے تازہ آملہ چار عدد اگر بڑے سائز کے ہوں تب آپ چار عدد آملہ لے سکتے ہیں اگر درمیانے سائز کے ہوں تو چھے سے آٹھ عدد اس کے علاوہ چینی تقریباً چار چمچ شہد چار چمچ نمک ایک چتھائی علائچی پاودر آدھا چمچ برف حسب زورت آملہ چھیل کر بیج نکال لیں اچھی طرح پیس لیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا پانی ملاتے جائیں پیس سا بنا لیں ململ کے کپڑے سے نچوڑ کر پانی نکال لیں اس کے علاوہ تمام اجزاء شامل کر لیں اور بلینڈر میں اچھی طرح بلینڈ کر کے برف ملا لیں اور اگر چاہیں تو حسب زورت پانی بھی شامل کر لیں لیجئے آملہ کا شفا بخش مشروب تیار ہے اگر یہ جوس روزانہ نہار مو پی لیا جائے تو بے شمار فوائد اور بے شمار بیماریوں مثلاً میدے اور جگر کے تمام امراض دماغی کمزوری خون کی کمی جسمانی کمزوری نظر کی کمزوری کے لیے شرطیہ علاج ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ